سلام علیکم ناظرین آپ کا میز بان حمید قصوری آپ کی خدمت میں یہاں بنا کہ چلو یار آج یہ کچھ انجوائے کرتے ہیں تو ناظرین آرہ کا ایک گاؤں ہے جک وہاں پر پہنچے ہیں اور یہاں پر جو خربوزے ہیں خربوزے کثیر تعداد میں یہاں پر جو اس کی فصل ہے خربوزوں کی وہ یہاں پر کثیر تعداد میں ہیں میٹھا خربوزہ ہے بہت سے تو آج میں آپ کو خربوزے جو ہیں وہ دکھاؤں گا کہ خربوزے جو ہیں کس طرح زمین میں ہیں اور کون سی جو ہے خربوزوں کی جو یہ جو میں آپ کو فصل دکھا رہا ہوں یہ خربوزے کی ہے اور یہ دیکھیں ذرا یہ بہت کثیر تعداد میں یہاں پر خربوزے کو کاش کیا گیا ہے بہت میٹھا خربوزہ ہے یہاں کا جو خربوزہ ہے وہ پورے پاکستان میں جو ہے اس کو بھیجا جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی سبحان اللہ یہ دیکھیں جی اللہ کی قدرت یہ میں آپ کو خربوزے دکھا رہا ہوں یہاں پر جو یہ ساری جو یہ خربوزے کی ہے اور اس میں میں آپ کو خربوزے دکھا رہا ہوں اس کو جو اندر سے جس طرح یہ خربوزہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ویورز یہ خربوزہ جو ہے نا یہ اس طرح اس کی زمین میں اس کی کاش ہوتی ہے ماشاءاللہ ویورز دیکھیں یہ خربوزہ کیسے اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور اسی طرح یہ جو خربوزے ہیں ان کو خربوزہ بولتے ہیں اور اس کو لوگ ایسے ہی پکڑا اور اس کو اتار لیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ یہ اس کی یہ جو اس کی ایک ٹانی ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ دیکھتا ہے یہ خربوزہ ناظرے یہ خربوزہ بولتے ہیں اس کو ہائی بریٹ خربوزہ بولتے ہیں اس کو ہائی بریٹ کہنتی ہے ہائی بریٹ خربوزہ ہے اور اس دفعہ تو اس کی بہت فصل ہوئی ہے بہت کاش کیا گیا اور یہ بہت میٹھا خربوزہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی چھوٹا ہے یہ خربوزہ یہ دیکھیں ابھی یہ یہ تین چار دن لے گا اور یہ دیکھیں ویورس یہ خربوزہ یہ دیکھیں ذرا زبردست فصل ہے یہ دیکھیں خربوزہ یہ بھی ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت فصل ہے وہ ایک خربوزہ یہ ویورس میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی یہ بھی لگا ہوگا ہے یہ چھوٹا سا بلکل ننہ منا سا بھی خربوزہ ہے تو ابھی میں آپ کو آگے اور بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ذرا یہ بھی خربوزہ جو ہے یہ ایک ٹانی پر یہ دو خربوزہ کسانوں نے کتنی تعداد میں کاش کیا ہے تقریباً کوئی تقریباً ڈیڑھ سو اکڑ اور اور یہ میرا خیال اس میں اس دفعہ خربوزہوں میں وہ جو کسان ہیں جنہوں نے ڈیڑھ سو اکڑ خربوزہ کاش کیا ہے تو ان کو پرافرٹ بھی کافی ہو گئے تھے ایک اکڑ کے پیچھے چار لاکھ روپیہ پرافرٹ ہوتا ہے اچھا یہ خربوزہ جو ہے یہ ایک ٹانی سے سمجھ لیے کو اتار لیا اس کے بعد یہ جو دوبارہ پھر وہاں پہ خربوزہ جو ہے ہاں جی جی اتار لیں یہ دکھائیں دکھائیں ذرا خربوزہ بجھیں یہ دکھائیں ذرا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ ایک ٹانی میں تقریباً دس لگتے ہیں ایک ٹانی میں دس خربوزے لگتے ہیں اچھا 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 جب وہ ایک ٹانی میں دس خربوزے لگتے ہیں وہ ڈس اتار لیئے تو وہ ٹینی ختم ہوگی بیورس کے بارے آگے بڑھتی رہے گی اچھا 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 بھائی کا کہنا ہے کہ یہ جو ایک ٹینی ہوتی ہے ایک ٹینی کی لمبائی اتنی ہوتی ہے کہ وہ آہستہ 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 وہ ٹینی بڑھتی جاتی ہے اور اس پر جو خربوزے ہیں وہ اسی طرح چھوٹا سا کربوزہ آپ نے اتا رہا ہے یہ میٹھا ہوگا یہ خربوزے تو سارے میٹھے ہوتے ہیں یہ ویسے کون سی نسل ہے یہ کون سی نسل ہے ہائی بریڈ یہ ہائی بریڈ کی نسل ہے اچھا اچھا ماشاءاللہ میٹھا بھی ہوتا ہے اچھا 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 بلکل آج جی ضرفکار صاحب کہہ رہے جی یہ بہت میٹھا خربوزہ ہوتا ہے آج ہمیں یہ میٹھے میٹھے خربوزے کھلائیں گے جناب تو یہ جو ہے نا جی پہلے جو خربوزے جن کو دیسی کہا جاتا تھا تو ناظرین وہ جو خربوزے ہوتے ہیں وہ اتنا میٹھا نہیں ہوتا وہ دیکھنے پہ پیارا لگتا لیکن میٹھا نہیں ہوتا لیکن یہ جو خربوزے ہیں جن کو ہائی بریڈ خربوزہ کہا جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا خربوزہ ماشاءاللہ جی سبحاناللہ اللہ تیری قدرت کیا بات ہے جی وادی وادلکار صاحب آپ نے جناب ایک اور خوبصورت سا خربوزہ جناب ڈونڈ لیا تو یہ نا جی دیکھنے بھی بھی خوبصورت ہے اور میٹھا بھی بہت ہے اس میں یہ ایسا خربوزہ ہے ایسی نسل ہے یہ کہ یہ بہت مٹھاس ہے اس خربوزے میں تو زبردستی اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو خربوزے ان کو کس کس بیماری سے بچائے جاتا ہے جناب آج تو آپ آج تو آپ خربوزوں کا مزا لے رہے ہیں جناب تو یہ خربوزے آپ خود نظام بتا رہے ہیں تو یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جو خربوزے کی جو فصل ہے یہ اسنی کسیر تعداد میں یہاں پر خربوزہ کاش کیا گیا ہے اور آپ نے یہاں پر آنے کہ ہمیں بھی آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ ہمیں بھی لے کے آئے اور آپ خود بھی آئے اور آپ نے کہا کہ چلیں جی وہاں پر جا کے خربوزے کاش ہوئے اور بہت میٹھا خربوزہ ہے تو یہ دیکھیں جی یہ ماشاء اللہ جی ضرفکار صاحب خربوزہ دونڈ رہے ہیں ایک تیار خربوزہ وا جی وہاں زبردست زبردست وا جی وہاں زلفکار صاحب لو جی ضرفکار مجاہد صاحب ایک بہت پیارا سا خربوزہ نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اسی طرح یہ خربوزے دھونڈ رہے ہیں اس میں اور ویورز اسی طرح خربوزے یہاں سے ڈھونڈے جاتے ہیں یہ وا جی وہاں ماشاء اللہ زبردست زبردست مجاہد صاحب کیا بات ہے جی ضرفکار صاحب نے ایک اور خربوزہ نکال دیا جی زبردست زبردست جی ماشاء اللہ جی کیا بات ہے جی ضرفکار صاحب آپ کو تو بہت تجربہ ہے لگتا ہے آپ خربوزے آپ نے خود بھی کاش کی ہوں گے میں خود تو نہیں کیے لیکن یہ دوستوں کے ساتھ آئے ہیں اچھا اچھا ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ویورز یہ میرے ساتھ ایک اور دوست ہیں بجن آپ جارا پتا ہے ایک کہتے ہیں ڈاؤنی تیسرا جو ہے وہ ہے تیلہ تیلہ کی بیماری لگتا ہے اور چوتھا ہوتا ہے وہ پتہ لپے اچھا وہ ہوتا ہے یہ تقریباً کچھ چار پنچ بیماریوں اچھا یعنی کہ ویورز یہ تین چار بیماریوں سے اس فضل کو خربوزے کو بچایا جاتا ہے اور اس کے لئے سپری بھی کرتے ہوں گے خات بغیرہ بھی ڈالتے ہوں گے تو بہت اس کی یہ نہیں کہ یہ ایسی ہو جاتا ہے اس کی بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے یہ ضلوکار صاحب آپ نے تو جناب ہاتھ سے توڑ کے اور آپ نے کھانا شروع کر دی نہیں آپ بھی کھائیں میں جناب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ جناب بڑے مزے بہت انجوائے کر دیں زبردست لو جی ابھی دھویا بھی نہیں خربوزہ اسی طرح نکالا اور ضلوکار صاحب نے جناب دیکھے کھانا شروع کر دی زبردست دی زبردست بہت مزا ادھر کھانے میں اچھا دی تو ابھی ضلوکار صاحب کھا رہے ہیں کتنا مٹھا کتنی مٹھاس ہے جس نے زبردست زبردست کو جو اندر لگایا جاتا ہے اور اچھا بجن اس پر خرچہ کتنا آتا ہے ایک اکڑ پر اچھا ایک اکڑ پر ڈیڑھ لاکھ روپے خرچہ آ جاتا ہے اور ڈیڑھ لاکھ کے بنسبت پروفٹ کیا ہوتا ہے اس پر اچھا یعنی کہ اگر آپ ڈیڑھ لاکھ روپے کے اس پر انویسمنٹ کرتے ہیں تو احتیاط ضروری ہے بیماریوں سے بچانا پڑتا ہے اس کو بہت بہت طریقے سے اس کو اس فصل کو سنبھالنا پڑتا ہے تو اس کے بعد کو چار پانچ لاکھ جو ہے نا اس پر پروفٹ آ جاتا ہے زبردست 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 تو یہ ابھی یہ جو خربوزے جو ہیں یہ ابھی آپ کے خیال میں یہ کتنی اکڑ میں لگا ہوئے یہ جو خربوزہ جہاں پر میں موجود میں کھڑا ہوں جہاں پر یہ تقریبا کوئی تیس اکڑ ہے اچھا یہ سارا جو نا تیس اکڑ میں ہیں اچھا اچھا زبردست اس میں ایک اور بات ہے کہ جہاں پر لوگوں کو روزگار بہت ملتا ہے اچھا عورتوں کو مردوں کو اجابت سے اس کی تکاشت ہوتی ہے اس سے مزدوری ان کو ہم ملتی ہے بسکر زمینداروں کو جو خراس کرتے ہیں ان کو مزدور کام ملتے ہیں اچھا عورتوں کو تاکہ میں بھی روزگاری ختم ہو جاتا ہے اب یہ ٹوٹ رہا ہے منڈگیوں میں جا رہا ہے اب بھی مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے اچھا 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 یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے عوی ورز ذرفقار صاحب کا کہنا ان کا یہ ہے کہنا بھائی کا کہ یہ جو اس میں جب یہ فصل پیار ہوتی ہے تو جو مزدور طبقہ ہوتا ہے وہ آ کر یہاں پر اپنی روزی کے لیے کاشوالے دن سے وہ آ کر یہاں پر کربوزیں توڑتے ہیں ان کو مزدوری ملتی ہے جس سے وہ اپنا بھی اپنے بچوں کا پیٹ بھی پاہتے ہیں یہ جو محنت مزدوری کرتے وہ لیبر بھی ورز فگر ٹھے ماں تک اس کا سلسلہ چلتا رہت ملتی ہے اسی طرح تو جہاں پر یہ خربوزہ بکتا ہے منڈیوں میں وہ ہوجودہ لنا کھاتے ہیں ہم بھی لطف اندوز ہوتے ہیں کہ ایک تو خربوزہ اس طب بہت سستا بھی ہے اور اس کے ساتھ بہت مٹھا بھی ہے زبردستی زبردستی یہ ابھی ظلفکار صاحب جا رہے ہیں جی پھر دوبارہ اٹیک کرنے تو یہ جناب آج ان کی نیت ہے کہ یہ ساری جو ہے نا جی جگہ یہاں سے یہاں سے یہاں سے زائے اس کو خالی کریں گے یہ حملہ کر دیں جی ظلفکار صاحب یہ مجاہد ہے نا جی ظلفکار مجاہد صاحب ابھی پھر یہ دیکھیں اٹیک کر دی ہیں انہوں نے تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر خربوزے جو ہے اپنی جان چھڑوانی ان کو مشکل ہو جائے گی ہمارے حکمران ذمہ دار کو رلیف دیں فصل اس سے بھی بہتر ہو سکتی ہے اور یہ پنجاب سرسبد پنجاب جو ہے یہ فان بہت محنت کرتا ہے محنت کر کے وہ فصل کو وقاش کرتا ہے اس کے بعد اس پر محنت کرتا ہے اس کی احتیاط کرتا ہے اس کا سنبھالتا ہے تو اگر وہ اس کے بعد اس کو اس کا پرافٹ نہ ملے تو جو کسان مایوس ہو جاتا ہے تو ان کا کہنا یہی ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی رلیف ملنا چاہیے دیکھیں ابھی تو مرشاللہ کسان بہت خوش ہے جی یہ جو خربوزے کی جو ہیں کثیب تعداد میں کاش کیا گیا اس میں اچھا پرافٹ ملائے پرکار صاحب آپ کا جو پیغام ہے وہ حکوم بالا تک جائے گا انشاءاللہ اور کسانوں کا بلکل رلیف بھی ملے گا انشاءاللہ موسیقی موسیقی موسیقی